اسلام علیکم ناظرین میں یاسر فتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیر صاحب زیر صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا موضوع ہے کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے اکثر اس پر سوالات اٹھائی جاتے ہیں صاحب جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ دلائل کیا ہے ہمارے پاس کیا نشانیاں ایسی ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے جیسے ہر نبی کا ایک موجزہ ہوتا تھا اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موجزہ ہے جس طرح سے ہر نبی کو موجزے ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کئی موجزے ملے جسے کہ کام آدمی دیکھ کر پہچان سکتا کہ یہ انسان اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکرے کیے صحیح بخاری یہ حدیث ہے کئی موقع ایسے تھے جس میں کھانے کی کمی پڑی یا پانی کم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکت دی کہ سارے لوگوں نے بہت ہی لیمیٹڈ کھانے میں کھانا کھا لیا یا بہت ہی لیمیٹڈ پانی میں پانی پی لیا لیکن عزیز صاحب یہ سارے موجزے ایسے تھے جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا محسوس ہی آج کا جو انسان اس وقت جو لوگ جی رہے ہیں وہ اگر یہ چاہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا موجزہ ہے ایسے اگر دیکھا جائے جو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری اور دریہ کے دو ٹکڑے ہوئے تو وہ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا وہ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں نے آئی وٹنسز کے طور پر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی فکی اور لاتھی سام بن گئے یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ بان بلائن تھے انہیں ہیل کیا لیکن زیادر صاحب یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ سارے نبی وہ سارے پروفٹس جو تھے وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے پروفٹ ہیں نبی ہیں اور ہم سب ان کے امت میں آئیں گے جتنے لوگ بھی اس کے بعد پیدا ہوں گے یا جو آج ہیں وہ سب ان کے امت میں ہیں تو ان کے لیے ایسا ایک موجزہ ضروری ہے جو رہتی دنیا تک خائم رہے اور ویسا موجزہ ہے قرآن ہے قرآن کے اندر ایسی کئی سارے مریکلس آسپیکس ہیں جو کوئی انسان اگر صرف ایک اوپن مائنڈ سے جا کے محاسبہ کرے جائزہ لے تو اسے وہ ساری باتیں ملے گی چاہے سائنٹفیک چاہے قرآن کے پریزرویشن کے مطالق یا چاہے قرآن نے جو دنیا کے پرابلمز کے سلیوشنز دی ہیں جس کے تعلق سے ہم نے ایک الگ اپیسوڈ الحمدللہ بہت تفصیلاً ڈسکس کی ہے ناظرین اگر قرآن ایک مریکل ہے ایک موجزہ ہے اس کو پورے تفصیل سے آپ جانا چاہتے ہیں تو ایک پورا خصوصی اپیسوڈ سپیشل اپیسوڈ ہے اس پر آپ ضرور دیکھیں لیکن فلال میں اس سے اور آگے بڑھ کر زید صاحب سے اس بارے میں دلیلیں اور ثبوت لینا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے قرآن تو خود ایک سب سے بڑا پروف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں قرآن کی وجہ سے یہ بات بالکل اوپن اور سکروٹینائز کے لیے اوپن ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سوریان قبوت کی اس میں آتا ہے کہ مشکین کہتے تھے ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی جاتی نشانی یعنی کہ کوئی پروف کیوں نہیں بھیجایا تھا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ قل انہیں کہو نشانیات اللہ کی طرف سے ہے میں تو ایک صرف واضح طور پر وارنر ہوں درانے والا ہوں اور پھر آیا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے اللہ نے کہا انہوں نے کیا مانگا تھا نشانی تو اللہ نے کہا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو بھیجا جو ان کے لیے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو اللہ تعالی نے دلیل کے طور پر یہ بتایا کہ ہم نے کتاب آپ پر جو بھیجی کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے جو لوگ پروف مانگتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارا جو ڈسکشن بھی آج سٹارٹ ہوا تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے مطالق کیا پروف ہے تو اللہ نے کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ پر بھیجی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں دو ایسپیکٹ ہے نمبر ون کتاب نمبر دو کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانا جو خود ایک انلیٹرڈ اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو چنا تو ہم نے یہ دو دلائل دیکھ لئے مختصر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی قرآن کی جیسے ہر انسان اچھا انسان کہتے ہیں کہ جو سسائیٹی میں بہت مقبول ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں کہ بھئی بہت عالی کردار کے حامل ہیں کریکٹر سب سے الگ ہوتا ہے ایک پروفٹ کا کریکٹر اور بھی زیادہ کہیں زیادہ مطلب عالی اور افضل ہوتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں مجھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ ایک پروفٹ کا کریکٹر ہے دیکھیں سچا انسان معلوم پڑتا ہے سچا ہے اور جھوٹے انسان اپنے بیہیوئر اپنی کریکٹرسٹکس میں پکڑے آتے ہیں کہ جھوٹے انسان ہیں آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات اور کئی ایسپیکس دیکھیں جیسے مثال دیتا ہوں ایک مثال ہے جو صحیح بقاری میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا اب سورج گرہن ہر سال نہیں ہوتا ہے اس سال ہوا ہر دن نہیں ہوتا ہے اس دن ہوا کوئی انسیڈنس آپ امیجن کریے لوگ کہنے لگے یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے یعنی کہ جو لوگوں کا کنسپٹ ہے نا کہ سورج بھی گم میں ہے سورج بھی جیسے کہ شوک کر رہا ہے گم میں ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ایک ایسا دن تھا جب ان کے لئے بھی گم کا دن تھا ان کے بچے کا انتقال ہوا تھا یہاں تک کہ صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا تھا لیکن جب خبر ملی کہ لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ ان کا بلیف قراب ہونا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ستارے گردش میں ہیں بھئی ستارے تو بہت دور کی بات سنیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا ایوہ الناس اے لوگوں ان الشمس والقمر لا ينکسفانی لی موتی حدن ولا لی حیاتی یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو کریکٹ کیا انہیں بگڑنے نہیں دیا لیکن آپ کمپیریزن میں دیکھیں کہ اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا یہاں پر کیا ایسے موقع کو جانے دیتا بلکہ صحیح بات ہے ایسے موقع کو جانے نہیں دیتے اور بلکہ میں اگر رائٹ ورڈ یوز کروں تو اس کو یوز کر لیتے اس موقع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خود کی وائف کہتی تھی ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی باہر کی زندگی میں تو بہت فیمس اور ہٹ ہوتا ہے لیکن گھر والوں میں ان کی حقیقت پتا ہوتی ہے لیکن یہاں ان کی وائف کہتی ہے ان کا اخلاق تو پورا کے پورا قرآن تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سرونٹ جنہوں نے ان کی خدمت کی ان کے سرونٹ کا کہنا ہے کہ میں نے نو یا دس سالوں تک ان کی خدمت کی انا سردلاؤں کے الفاظ ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیوں کیے تم نے ایسا کیوں کیے ایک بار یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کی یعنی ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے یہ ایک بار نہیں ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے ایک انسان اپنے سے کمزور کے سامنے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں جنگ کے حال بدر کی جنگ کے لئے صحابہ کھڑے ہیں کتنے ہیں فیمس نمبر ہے تین سو تیرہ ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں سامنے ایک ہزار مشکین ہیں دشمن ایک ہزار ہیں تین سو تیرہ ہیں وہ لوگ بیٹا ایکوپٹ ہے وہ لوگوں کے پاس طاقت زیادہ ہے یہ تین سو تیرہ کمزور ہیں لیکن اس ٹائم پر صحیح مسلم کی حدیث ہے خدافہ بن یمان اور ابو حسیل یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر کے اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آ رہے تھے تو مشکین نے ہمیں پکڑ لیا پکڑ کے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے دشمنوں نے پکڑ لیا کہا ہم جانے نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو مدینہ جا رہے تھے ہم کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قسم کھاؤ اس بات کا وعدہ کرو مدینہ جاؤں گے تو انہوں نے قسم کھائی وعدہ کیا لیکن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہانی بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسارفہ تم دونوں جاؤ واپس کہا نفی لہم بیہدیہم ہم تمہارا کیاوہ وعدہ پورا کریں گے وستین اللہ علیہم اور اللہ سے مدد مانگیں گے ان کے خلاف نورملی کہاوت کیا ہے ایوٹھنگ اس فیرن لوو ان وار یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی تو وار ہے نا بس اب چھوڑو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے کوئی سرپرائسنگ بات نہیں ہے کہ یہاں تک کہ جو ان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ تو الامین ہے امانتدار ہیں اصادق ہیں سچے ہیں یہاں تک کہہ کہ مشرق جنہوں نے اب تک ایمان نہیں لایا تھا ان پر وہ لوگ بھی اپنی چیزیں جب سیف کیپنگ کے لئے لاتے تھے تو سیف کیپنگ کے لئے ان کے پاس ہی رکھتے تھے ان کا ایک نون ریپیٹوشن تھا کہ یہ انسان کبھی خیانت نہیں کرے گا یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں کہے گا ہم دیکھتے ہیں کیسے تھے وہ دنیا کے لوگوں کے الگ الگ طبقوں کے ساتھ ایک ہمبل سے انسان ایک ایسے انسان جو بچوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں ہمیں حدیث ملتی بخاری میں انہ صدی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار سے جب گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے بچوں کو سلام یہ نہیں کہا جیسے آج ہوتا ہے آرے یہ بچہ ہے سائٹ پہٹا آؤ اسے اور کئی لوگ جب گھر پہ آتے ہیں گھر پہ آ کر بچوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایدھر آؤ تم نے مجھے دیکھا نہیں سلام نہیں کرنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں الٹا آنے والی کو سلام کرنا چاہیے جیسے کہ اسلام نے سکھایا تو ایک ہمبل انسان جن کی یومیلیٹی تھی جو دنیا سے کچھ نہیں چاہتے تھے صرف یہی چاہتے تھے کہ دنیا کے انسان صحیح راستے پہ آ جائے یعنی ہر چیز کو پریکٹیکل ہی کر کے دکھایا زی صاحب ہم اور بھی بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں لیکن فرحال وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں آج کا موضوع ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے آپ نے کئی دلیلیں دیز ہے سب اور میں چاہوں گا کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں کچھ اور دلیلیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ ان پر روشنی ڈالیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے بتایا سرہ آراف میں سرہ سات آیت نمبر 157 اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اس رسول کے پیچھے چلتے ہیں جو نبی ہے اور جو امی ہے انلیٹرڈ ہے لکھنا نہیں جانتے اور جن کے بارے میں مکتوباً ان کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اندہم فی توراتی والانجیل تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اس کے مطالق ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا منشن ہمیں دوسرے پریویس سکرپچرز میں ملتا ہے جس کے ڈیٹیلز ہم دیکھ سکتے ہیں جس پر ہم بات کریں گے ایک سپیشل ایپیسوڈ ناظری رمیس پر کرنے والے ہیں کہ دوسرے سکرپچرز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ملتا ہے فیلال میں اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں اگلی دلیلوں کی طرف بڑھتا ہوں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرانسفورمیشن آیا تھا سسائیٹی میں وہ کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جیسے کہ پیدا ہوا پیدا ہو رہا ہے دنیا کا حال کیا ہے وہ وقت پہ عرب زمین کا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک مثال کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منظر اس طرح سے تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہوئی آتے تھے تلواریں نکل آتی تھی چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر قبیلے کے قبیلے لڑ لڑ کے صاف ہو جایا کرتے تھے شراب عام تھا تقریباً سو سے زیادہ ناموں سے پکار آیا تھا جوہ عام تھا عورتوں کے کچھ حقوق نہیں تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے غلاموں کا یہ حال تھا کہ کوئی اگر ان کی چمڑی بھی نکال دے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا اب یہ سین اس طرح سے ہے زنا عام بے حیاء عام اب تئیس سال کا پیریڈ گزرتا ہے 23 years جیسے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ تئیس سال کا ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیریڈ کے اندر اتنا بڑا ترانسفورمیشن آ گیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسری کی جانے لینے والے تھے وہ ایک دوسری کے ساتھ میں اللہ کے لئے جانے دینے والے بن جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیچارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے یوں سیرونا علا انفسی خود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب حرام ہو چکا ہے شراب کی کنٹینر سب کھالی کر دی گئے ہیں جوا بند ہو چکا ہے زنا بند ہو چکا ہے بے حیائی قتم ہو چکی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لئے حقوق تھے جو زمانے کے لوگوں کے لئے بہت سٹرینج بات تھی کہ عورتوں کے لئے حقوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے بدل اسلام غریبہ اسلام کی شروعات ایک بہت سٹرینج چیز کے طور پر ہوئی کہ عورتوں کو حقوق ملیں گے گلاموں کو حقوق ملیں گے گلاموں کے حقوق گلامی ختم ہونے کے ٹریک پر سٹارٹ ہو چکی ہے سارے رائٹس اس وقت دیئے گئے ہیں بھائیچارگیس اسٹیبلش ہو چکی ہے ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں فرق نہیں کیا رہا ہے بھید بھاؤ ختم کر دیا گیا ہے اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے سب کو ملا دیا گیا ہے 23 years میں اتنا بڑا transformation کہ یہاں تک آکے ایک ہسٹورین لامہ آٹین نے اپنی ہسٹری ڈیلا چاکی کے اندر یہ کہا کہ if greatness of purpose smallness of means and outstanding results are the three criteria by which we can judge a human genius who can compare any man to Muhammad وہ کہتے ہیں اگر مقصد بڑا ہونا greatness of purpose smallness of means ذریعے کم آپ ذریعے کم imagine کریے کہ کس طرح سے مزر نبی مٹی کی زمین ہے کس طرح سے بارش ہو رہی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا smallness of means بہت کم ذریعے تھے ان کے پاس and outstanding results results بالکل outstanding تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ three criteria's ہیں جن سے human genius کو measure کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو compare کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا transformation ہے یہ کس کا تھا یہ معاملہ تھا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنُّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنَا نَفُسِهِمْ کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے یتلو علیہم آیاتی جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں وَيُّ زَكِّهِمْ ان کی تذکیہ کرتے ہیں ان کو پیوریفائے کرتے ہیں وَيُّ عَلِّمُهُمُنِ کتاب کتاب سکھاتے ہیں وَالْحِکْمَة حکمت سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل لَفِي دَلَالِ مُبِينَ اس سے پہلے تو وہ کھلیوی گمراہی میں تھے تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے ایک سچے رسول ہونے کے مطالق کہ بہت ہی کم پیریڈ میں اتنا بڑا انقلاب اتنا بڑا بدلہ ہو لانا یہ ایک معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے سب کچھ لوگ چند لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ عزت حاصل کرنے یا پیسہ حاصل کرنے کا ایک اقدام تھا اللہ وبر یہ جو اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں کاش کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جب کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور جب سچائی کے پیغام کو نہیں ایکسپ کرنا چاہتے ہیں تو پرسنیلٹی کو ملائنگ کے نہیں کوشش کرتے ہیں تو یہ جو بات انہوں نے کہی کہ پیسے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا رپلائے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے ایسی کنٹینیو سراتیں گزرتی تھی جس میں ان کے گھر والوں کو ڈینر تک نہیں ملتا تھا اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں کیا بولنے لگیں اوپر والے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف آئیشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ تآمن من یہودین ورہنہ درہ من حدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی دکاندار سے کچھ کھانے کے لئے اناج کریڈٹ پر خریدا اور گروی اپنی ڈھال کو رکھ دی اپنی جو لوہے کی ڈھال تھی اسے گروی رکھ دیا صحابی رسول نومان بن مشیر بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایسے کم ترجے کے خجور بھی نہیں ملتے تھے جس سے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کم پوزیشنز کو دیکھ کر ان کے آنکھوں میں آسو آگئے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات ان کے جسم پہ آئے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خطاب کے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیسر اور قسرہ فی الثمار والانحار باغات میں ہیں نہروں میں ہیں وانتہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایسا حال ہے آپ کے بات سے بس اتنی سی چیزیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تردہ کیا تم خوش نہیں ہو انتکونا لنا الاخرہ ولہم الدنیا ہمارے لئے آخرت ہے ان کے لئے دنیا ہے تو یہ بات کو سن کر عمر رضی اللہ خود متاثر ہوئے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں یہی تو تربیت ہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہت بڑا جیسے کہ تماجہ ہو جاتی ہے جو لوگوں پر جو اس طرح کے گندے اور غلط الزام ایک سچے انسان کے بارے میں لگاتے ہیں جو لوگ عزت کی بات کرتے ہیں ان کے لئے کیا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عزت کے لئے کر رہے تھے آپ دیکھیں گے کہ ایک بار ایک واقعہ بتا رہا ہوں صرف مصندہ حمل میں صحیح حدیث ہے ایک بار ایک آدمی نے کہا ماشاءاللہ وماشیت جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجالتنی واللہ حدل کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا بل ماشاءاللہ وحدہ نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے ناراض ہو گئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا بھی یہی تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے انہوں نے کہا میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ میں تو اللہ کا رسول ہوں تو یہ کہنا عبداللہ ورسول اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول مطلب انہوں نے خود کہا میری تعریف تم بڑھ چڑھ کے نہیں کرنا بلکہ ناپسند کیا ایسے شخص کو جنہوں نے ان کی تعریف کی وہ اس واقعے سے بھی آپ اس بات کی دلیل لے سکتے ہیں کہ وہ سورج گرہن ہوا ہے تو عزت کا اتنا اچھا موقع انہوں نے کہا کہ عقیدہ لوگوں کا بلیف لوگوں کا کریکٹ کیا انہوں نے تو اگر انہیں عزت چاہیے ہوتی تو یہ بہت اچھی مثال ہے اس کی جامعہ مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پریزرف کیا گیا اور یہ ہمارے پاس اب تک ویسی کی ویسی موجود ہے کیا اس کو بھی آپ ایک دلیل کے طور پر مانتے ہیں دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پریزرویشن کے بارے میں دیکھیں تو وہ پریزرویشن کوئی نارمل جو باتیں ریکارڈڈ ہوتی ویسے نہیں یہ بہت ہی ہائی لیول کا پریزرویشن ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپروو کیا لیکن ساتھ ساتھ میں ہر حدیث کے ساتھ ایک چیز ہوتی جسے سانت کہتے ہیں چین آف نریشن وہ چین آف نریشن کہ اندر بھئی یہ بات آئی کہاں سے آئی کس نے بیان کیا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا پوری چین آف نریشن ہے اب چین آف نریشن کے ہر ایک فرد تقریباً چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ایسے افراد انڈیویجولز راوی نریٹرز ان کی زندگی محفوظ ہے اور وہ بھی چین آف نریشن تاکہ آج تک جو محدثین ہوتے ہیں جو سائنس آف حدیث کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں وہ پرق سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یعنی ڈاؤٹفول ویک بات ہے اور یہ موضوع حدیث ہے یعنی فیبریکیٹڈ بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق آج تک کیوں کر پاتے ہیں کیونکہ اتنا ڈیٹا آویلبل ہے اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکزیمپل بنایا لوگوں کے لئے جب ان کی فرما برداری کرنے کہا جب ان کی بات ماننے کہا جب ان کے بارے میں کہا کہ قرآن کے ایکسپلینر ہے قرآن میں سورہ سکسٹین وز فوری فور میں تو اللہ کا ہی کام ہے خدمت تو انسانوں سے لی اللہ نے لیکن یہ پریزرویشن خود بتاتا ہے کہ یہ شخصیت جن کی اتنی ہائی ڈگری آف پریزرویشن ہوا جسے قرآن محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جس قدر محفوظ ہے اور وچ چین او نریشن یہ ایک ڈیوائن بات ہے یہ خود بھی ایک دلیل ہے ایک کمپیریزن میں بات بتاتا ہوں ایک بہت ہی فیموس پرسنالٹی ہے جو ایک ریلیجن کے بہت فیموس فاؤنڈر ہے وہ ریلیجن کے سکولرز کہتے ہیں انسیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیا ہوا ہے کہ فلاں سکولرز یہ سٹیٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت ایک مثال میں بتا رہا ہوں نام نہیں لینا چاہتا کہ بائیگرفی لکھنے کی کوشش تو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اس کا مٹیریل ہی نہیں آویلبل ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ اندازہ ہے کہ ان کی زندگی کے کل ملاکے چالیس دن کی کچھ کچھ انفرمیشن ہمارے پاس ہے اب اس میں لائے بائیگرفی کیسے ہوگی لیکن کسی کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے چلتے تھے کیسے سوتے تھے تو رابیوں کی بھی اتھو تھے یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے داری صاحب بہت سارے پہلوموں پر ہم نے بات کی روشن ڈالی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پہلوم چاہتے ہیں جس پر روشن ڈالنا چاہے تو آپ ضرور آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے ان کی محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے ان سے محبت کی اور آج تک ہر وہ مسلم کے دل میں جو محبت ہے اور جس طرح سے ایک مسلم چاہے کچھ بھی ہو جو اپنی خود کی فیملی سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یہ محبت کیا ہے قرآن کی آیت ہے نبی مسلمانوں کے لئے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ جو محبت اور یہ جو تینکنگ لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی تیچنگز کو دیکھتے ہوئے جو ان سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں یہ خود بھی ایک اللہ کے سچے رسول جنہیں اللہ نے سارے انسانوں کے لئے بھیجا ان کی سچائی کے تعلق سے یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے تمام ہی پہلوں پر روشنی ڈالی اور بہت ہی جامعہ طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی شکریہ ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر ایک نئے موضوع کے لئے قراب کے لئے حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بھولیں ہمارا اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ